اسلام علیکم ویورز آج ہم میتھی عید کی میتھی ٹریٹ میں آٹے سے بنیں گلاب جامن بنائیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اس کے لیے ایک باول میں ایک کپ آٹا ڈالیں گے ایک کپ سوکا دودھ اور ایک چوتھائی چمر بیکنگ سوڈا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ساتھ ہی ون این ہاف ٹیبل سپون گھی کا شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے کرمز بننے چاہیے اب اس میں ون فورت کپ دودھ کا شامل کریں گے اور پھر سے ڈو کو مکس کریں گے تقریباً اس میں آدھا کپ سے تھوڑا سے زیادہ دودھ لگے گا لیکن ہم نے سارا دودھ ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب پھر سے دودھ شامل کریں گے اور پھر سے اس کی ڈو گھنیں گے جیسے روٹی بنانے کے لیے آٹا گھندا جاتا ہے سیم اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اس کی ڈو تیار کریں گے اگر آپ کو ڈو ہارڈ لگے تو اس میں آپ ایک یا دو ٹیبل سپون اور دودھ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اسے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے گوننے اس طرح سے ڈو نرم ہونی چاہیے کیچن کاؤنٹر پہ رکھ کے ڈو کو اچھی طریقے سے رول کریں گے اور اسے ریس نہیں دینا ریس دیا تو یہ ڈرائی ہو جائے گا کیونکہ اس میں ڈرائی ملک ڈالا ہوئے اس لئے اسے ہم نے اس طرح سے رول کر کے فوراں اس کی بالز بنا لیں گے اب دیکھیں گلاب جامن کی جو بالز ہیں وہ اس طرح سے تیار کی جائیں گی اگر آپ سیم یہی کانٹیٹی رکھ کے گلاب جامن تیار کریں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ گلاب جامن آٹے سے بنے ہوئے ہیں یا بازار سے لے کی آئے ہیں پہلے اس طرح سے رفلی اس کی بالز بنائیں گے اب اس کی شیپ بنائیں گے شیپ دیکھیں اس طرح سے بنائیں گے تاکہ اس کی اندر کریکس نہ آئیں اگر تھوڑے بہت کریک آ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ٹوٹیں گے نہیں اب شیرہ بنائیں گے شیرہ بنانے کے لیے دو کپ چینی اور ٹین کپ پانی ڈالیں گے پانچ منٹ کے لیے بس میڈیوم آج پر اسے پکائیں گے اور گلاب جامن فرائے کرنے کے لیے جو ہمارا گھی یا آئل ہے وہ تقریباً میڈیوم ٹو لو فلیم پر گرم ہونا چاہیے پانچ سے چھ منٹ کے لیے گلاب جامن اس میں فرائے ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے گلاب جامن فرائے کرنی ہے اب اسے شیرے میں ڈپ کریں گے شیرے میں ڈپ کرنے کے لیے بلکل ہلکی آج پہ ہم نے اسے ٹیس منٹ کے لیے شیرے میں ڈپ کر کے رکھنے اور بعد میں ٹین سے چار گھنٹے کا ریس دیں گے گلاب جامن ہمارے بہت مزے کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میرے ریسی بھی اچھی لگی تو میچہائیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں